یہ داستاؤں ہے ایک ایسی ابھینیتری کی جسے اپنے خوبصورت شریر سے نفرت ہونے لگی تھی۔ ایک ایسی ابھینیتری جسے بولی ووڈ کا ہر ایک شخش استعمال تو کرنا چاہتا تھا لیکن فلموں میں کام دینے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا۔ پھر اس ہیروین نے ایسا کیا کیا جس کے بعد بولی ووڈ کے بڑے بڑے ڈائریکٹر ان کے گھر کے سامنے بھیکھاریوں کی طرح لائنے لگا کر کھڑے ہونے لگے۔ جی ہاں دوستوں، اس ابھینیتری کی اصلیت جاننے کے بعد آپ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاؤ گے کہ شریف سی دکھنے والی یہ ابھینیتری آخر ایسا کام کیسے کر سکتی ہے؟ جی ہاں دوستوں، ہم بات کر رہے ہیں ودیابالن کے بارے میں لیکن ان کے بارے میں یہ سچائی بتانے سے پہلے آپ کو بتا دیں کہ ودیابالن کا نام آج ٹوپ ایکٹریسز کی لسٹ میں شامل ہے مگر ایک وقت ایسا بھی تھا کہ انہیں لگاتار بارہ فلموں سے منہوس کہہ کر باہر نکال دیا گیا تھا۔ زیادہ تر ڈائریکٹر پروڈیوسر انہیں اپنی فلم میں کاسٹ کرنے سے کتراتے تھے۔ ایسے میں ودیابالن کے پاس رونے کے علاوہ کوئی دوسرا چارہ نہیں تھا۔ ودیابالن کی ماں ان کی خراب حالت دیکھ کر بھگوان سے ایک فلم میں کام مل جانے کی گوہار لگاتی تھی۔ ڈائریکٹر پردیپ سرکار اور پروڈیوسر ویدھو وینو چوپڑا نے ان کے ٹیلنٹ کو پہچانا اور فلم پرینیتہ میں انہیں جگہ دی۔ اس کے بعد تو ودیابالن کا کریئر چل پڑا حالانکہ اس سفر میں بھی اتار چڑھاؤ بنا رہا لیکن انہوں نے ہار نہیں مانی۔ آج دو سو چار کروڑ کی مالکن ودیابالن کی تین نیشنل اوارڈ، تین فلم فیر اور پدمشری سے سممانت ہیں۔ آج سے قریب چوالیس سال پہلے ممبئی میں رہنے والے ایک تمیل برہمن پریوار میں ایک لڑکی کا جنم ہوا۔ پتہ پی آر، بالن اور ماں سرسوتی نے اس لڑکی کا نام ودیابالن رکھا۔ پتہ ہیومن ریسوس ڈپارٹمنٹ میں کاریرت تھے اور ماں گرہنی تھی۔ چھوٹی ودیاء سکول کے دنوں سے ہی ایکٹریس بننے کا خواب دیکھنے لگی تھی۔ لیکن پریوار میں دور دور تک کوئی اس فیلڈ سے نہیں جڑا تھا۔ حالانکہ پتہ ان کے اس فیصلے کو پوری طرح سے سپورٹ کرتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ گریجویشن پورا کرنے کے بعد ہی کسی دوسری چیز پر فوکس کریں۔ مگر ماں کو یہ کام پسند نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ ودیاء کے پتہ سے کہتی تھی کہ آپ کیوں نہیں اسے ایسا کرنے سے روکتے ہیں۔ ساؤتھ انڈیان لڑکی کو یہ کام شوبہ نہیں دیتا۔ ودیاء نے بھی ماں کا کہنا مان لیا تھا لیکن وہ کبھی کبھار تھیئٹر کرتی رہتی تھی۔ اسی تھیئٹر کے ایک پلے نے ان کے لیے ایکٹنگ کا دروازہ کھول دیا۔ کالج کے دوران انہیں ایک ٹی وی شو میں کام ملا لیکن بدقسمتی سے شو کبھی آن ائئر نہیں ہوا۔ سپنوں کے پہلے پڑاو پر ہی ودیاء کو ٹھوکر ملی۔ انہیں پتا تھا کہ یہ سفر ان کے لیے آسان نہیں ہوگا پر شروعات ایسی ہوگی انہوں نے کبھی اس کی کلپنا بھی نہیں کی تھی۔ خیر اس دکھ کو وہ بھلا کر آگے بڑھ رہی تھی۔ اس وقت ایکتہ کپور کے شو ہم پانچ کی لوگ پریتہ بہت زیادہ تھی۔ اس شو میں کچھ انے کردار کا آنڈیشن شروع ہوا۔ پرانے شو کے میکرز نے ودیاء کو بھی اس شو کا آنڈیشن دینے کو کہا۔ میکرز کی بات سن ان کے من میں آنڈیشن دینے کی اچھا جاگی لیکن ماں کی وجہ سے انہوں نے ترنت فیصلہ نہیں لیا۔ ودیاء نے یہ بات پہلے ماں کو بتائی۔ ہم پانچ ان کی ماں کا پسندیدہ ٹی وی شو تھا۔ اس کارن انہوں نے ہامی بھر دی۔ ودیاء نے اس شو میں لگ بھگ ڈیڑھ سال کام کیا۔ پھر انہوں نے اس شو کو الویدہ کہہ دیا کیونکہ اس کا اثر کالج اٹینڈنس پر پڑھ رہا تھا۔ ایکٹنگ سے بریک لے کر ودیاء نے پورا دھیان پڑھائی پر لگا دیا تھا۔ لیکن من میں ایکٹنگ نہ کرنے پانے کی کسک ابھی زندہ تھی۔ اسی دوران ایک دن ودیاء کے پاس کومرشیل ایڈ کے لیے کائنل آیا۔ اس کے لیے ہاں کرنے کا فیصلہ بھی انہوں نے ماں پر چھوڑ رکھا تھا۔ ماں کو لگا ایک دو ایڈز کرنے کے بعد ودیاء کا ایکٹنگ کا بھوت اتر جائے گا۔ اسی سوچ کے ساتھ انہوں نے اس کے لیے بھی ہامی بھر دی۔ مگر ایک دو سے یہ گنتی بڑھ کر نبے تک پہنچ گئی۔ ودیاء بھی کسی ایڈ کو نہ نہیں کہتی تھی کیونکہ اس سے کائنلیج کی پڑھائی پر اثر نہیں پڑتا تھا۔ ودیاء ایک دن ایڈ شوٹ کے سلسلے میں کیرل گئی تھی۔ وہاں پر ایڈ کائو نرڈینیٹر نے انہیں ایک مل ایالم فلم چکرب میں کام کرنے کا آفر دیا۔ فلم میں موہن لال لیڈ رول میں تھے۔ موہن لال کا نام سن ودیاء اس میں کام کرنے کے لیے راضی ہو گئی۔ انہوں نے گھر والوں کو کال کیا اور ساری باتیں بتائی۔ موہن لال کا نام سن مان نے بھی کام کرنے کے لیے کہہ دیا۔ آڈیشن کلیر کر ودیاء بھی فلم میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب رہی۔ یہ ودیاء کے کریئر کی پہلی فلم ہوتی مگر ایسا ہوا نہیں۔ دراصل ایک دن کے شوٹ کے بعد ہی ڈائریکٹر کمل اور موہن لال میں کسی بات کو لے کر ایگو کلیش ہو گیا۔ نتیجتن فلم پوری ہونے سے پہلے ہی تھنڈے بستے میں جا گری۔ اس واقعے نے ودیاء کے کریئر پر کچھ سمیے کے لیے پوری طرح سے ویرام لگا دیا۔ ہوا کچھ یوں تھا کہ فلم چکرب کی اناؤنسمنٹ کے بعد انہیں ساؤتھ کی بارہ فلموں میں سائن کیا گیا تھا۔ اس وقت ساؤتھ میں کانٹریکٹ جیسا کچھ نہیں تھا۔ صرف انہیں سائن کرنے کی بات کہی گئی تھی۔ اس دوران ایک خبر چھپی۔ اس خبر میں لکھا تھا کہ فلم چکرب کے پہلے موہن لال نے کمل کے ساتھ آٹھ فلموں میں کام کیا تھا اور وہ سبھی فلمیں ہٹ رہی تھیں۔ دونوں میں کبھی کوئی منموٹاو نہیں ہوا۔ پھر خبر میں اگلی لائن تھی کہ اس فلم میں ویدیا بالن نیا چہرہ تھی اور انہی کے کارن دونوں کے رشتے میں دھرار آئی۔ اتنا ہی نہیں اس کے لیے لوگوں نے ویدیا کو کسوروار ٹھہرایا اور ان پر منہوس کا لیبل لگا دیا۔ اس خبر کے سامنے آتے ہی ایک ایک کر انہیں سبھی بارہ فلموں سے نکال دیا گیا۔ شروعات میں ویدیا کو ان چیزوں سے فرق نہیں پڑا۔ لیکن دھیرے دھیرے وہ بھی ان ریجیکشن سے ٹوٹنے لگیں۔ بھگوان پر ویدیا کو پورا بھروسہ تھا۔ لیکن کہیں نہ کہیں ان کے من میں سوال اٹھنے لگا تھا کہ ایکٹنگ فیلڈ میں آنا ہی بھول تھی۔ ویچاروں کے اسی پتھل اتھل کے بیچ انہیں یوفوریا گروپ کے میوزک ویڈیو میں کام ملا۔ اس میوزک ویڈیو میں کام ملنے کا قصہ یہ ہے کہ ڈائریکٹر پردیپ سرکار اس ویڈیو کے لیے کاسٹنگ کر رہے تھے۔ تب ہی ایک کالج کالیگ نے انہیں ویدیا کا نام سجھایا پر انہوں نے منع کر دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ ایڈز میں ویدیا انہیں اچھی لگی تھی لیکن جب انہوں نے ایک ایڈ میں ساتھ کام کیا تو ویدیا کی آنکھوں میں وہ پہلے والی چمک نہیں تھی۔ دراصل جب ویدیا نے دادا کے ساتھ کام کیا تھا تو ان کی لائف کا سب سے خراب دور چل رہا تھا۔ اس کارن وہ ایڈ میں پرفیکٹ شائن ایٹ دینے میں چوک گئیں۔ حالانکہ بعد میں اس لڑکی کی زد پر ویدیا کو آنڈیشن کے لیے بلایا گیا اور قسمت سے ان کا سیلیکشن ہو گیا۔ اس گانے کی شوٹنگ کے انتم دن دادا نے انہیں بلا کر کہا تھا اے لڑکی میں تمہارے ساتھ ایک فلم میں کام ضرور کروں گا۔ پرانے ایکسپیرینس کی وجہ سے ویدیا نے اس بات کو سیریسلی نہیں لیا تھا مگر دادا نے اپنا وعدہ پورا کیا۔ انہوں نے اپنی فلم پرنیتا میں ویدیا کو کام دیا جو ان کی پہلی ہٹ فلم بنی۔ فلم پرنیتا کے ساتھ ویدیا کے پاس فلموں کے آفرز کی لائن لگ گئی۔ اس فلم کی کامیابی نے ان پر سے منہوس کا لیبل بھی ہٹا دیا۔ دو ہزار پانچ سے دو ہزار گیارہ تک ان کی کئی ہٹ اور فلوپ فلم میں ریلیز ہوئیں۔ حالانکہ اس دوران ویدیا کی لائف میں ایک ایسا فیز بھی آیا تھا کہ وہ انڈسٹری کو ہی چھوڑ دینا چاہتی تھیں۔ دراصل فلم ہے بیبی کی ریلیز کے بعد انہیں وزن اور پہناوے کو لے کر بہت ٹرول کیا جا رہا تھا۔ اس دوران ان کی فلمیں بھی پٹ رہی تھیں۔ در ڈرٹی پکچر کے لیے ڈائریکٹر ملن لثریہ نے پہلے کنگنا رنوت اور بپاشا بسو کو اپروچ کیا تھا لیکن فلم کی کہانی سن دونوں نے منہ کر دیا تھا۔ پھر جب ویدیا کو یہ فلم آفر ہوئی تو وہ کہانی سن کر حیران اور اسہج ہو گئیں۔ انہوں نے ڈائریکٹر سے پوچھا کہ ایسے کردار کے لیے انہیں کیوں چنا گیا؟ وہ ریل لائف میں سلیولیس ٹوپ تک نہیں پہنتی تھی۔ وہیں اس فلم میں سکن ریویلنگ شورٹس زیادہ تھے۔ پھر بھی ڈائریکٹر انہیں کاسٹ کرنے کی زد پر اڑے رہے۔ ویدیا نے یہ بات گھر والوں کو بتائی سب ہی نے سپورٹ کیا۔ پھر انہوں نے اس فلم کے لیے ہامی بھری۔ کریئر کے پیک پر ویدیا نے شادی کر سب ہی کو چونکا دیا تھا۔ حالانکہ ان کے اس فیصلے کی وجہ سے کریئر پر کوئی برا اثر نہیں پڑا۔ انہوں نے دو ہزار بارہ میں پروڈیوسر سدھارت روی سے شادی کی تھی۔ ویدیا ان کی تیسری پتنی ہے۔ پہلی بار دونوں کی ملاقات فلم فیئر اوائی نرڈ کے بیک سٹیج پر ہوئی تھی۔ پھر دونوں کو کرن جوہر نے ملوایا تھا۔ کرن کا ماننا تھا کہ ویدیا اور سدھارت کے بیچ اچھی بانڈنگ ہو سکتی ہے۔ ان چند دنوں کی ملاقات کے بعد دونوں اکثر ملنے لگے تھے۔ مگر وہ پبلک پلیس میں آنے سے بچتے تھے۔ موسیقی